السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دنوں سے مسلسل میرے وارڈ سیپ پر یہ سوال لہا رہا ہے اور بالخصوص ایک بچی ہے جس کا نام ہدا بانو ہے اسٹوڈنٹ اللور انگلیش میڈیا میں سکول کدلواری چکلی پونے کی وہ اسٹوڈنٹ ہے اور مسلسل اس نے کئی مرتبہ میرے وارڈ سیپ پر یہ سوال بھیجا ہے حضرت تازیہ داری کرنا کیسا ہے تازیہ بنانا جو ہے وہ کیسا ہے اور تازیہ بنانے کی شروعات کہاں سے ہوئی تھی اس کے ابتداء جو ہے وہ کب ہوئی تھی ہندوستان میں کب سے جو ہے یہ تازیہ رائز ہے اور آج کے دور میں تازیہ بنانا جو ہے وہ کیسا ہے تازیہ پرمنت مانگنا مٹھائی چڑھانا فاتحہ دینا اور جو ہے اس میں چندہ دینا یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کیا ہے کیا شریعت اسلامیہ اس کی اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی ہے بہت اچھا سوال ہے آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ تازیہ بنانا آج کے دور میں جائز ہے یا نہیں جائز ہے تازیہ کی شروعات کہاں سے ہوئی ہے ہندوستان میں تازیہ داری کب سے رائج ہے اور مربوجہ تازیہ داری جائز ہے یا نہیں ہے اور تازیہ داری کے ساتھ جو ہے اس پر منت مانگنا اس پر مٹھائی شڑھانا اس پر فاتحہ دینا وہاں گربتی جلانا یہ ساری چیزیں جائز ہیں کی نہیں ہے اور شریعت اسلامیہ اس چیز کی اجازت دیتی ہے کی نہیں دیتی ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں اگر پسند آئے تو اسے لائک بھی کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں دیکھیں تازیہ کی شروعات کہاں سے ہوئی ہے دیکھیں سب سے پہلے جو تازیہ ہے سب سے پہلے تازیہ مختار ثقافی نے بنایا تھا مختار ثقافی جو ایک بادشاہ تھا بعد نے اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور کفر پر جو ہے اس کی موت ہوئی ہے تو سب سے پہلے تازیہ مختار ثقافی نے بنایا تھا اور ہندوستان کے اندر سب سے پہلے جو تازیہ بنایا تھا وہ بادشاہ تیمور لنگ نے سب سے پہلے ہندوستان کے اندر جو ہے وہ تازیہ بنایا تھا اب یہ بات سوال پیدا ہوتا ہے کہ بادشاہ تیمور لنگ نے جو تازیہ بنایا تھا تو پھر آج کے دور میں تازیہ بنانا جائز ہے کی نہیں جائز ہے دیکھئے جو علماء کرام تازیہ داری کو ناجائز و حرام لکھتے ہیں وہ مروضہ تازیہ داری کو ناجائز و حرام لکھتے ہیں اور جو علماء تازیہ داری کو جائز قرار دیتے ہیں وہ مروضہ تازیہ داری کو جائز نہیں قرار دیتے ہیں بلکہ پچھلے زمانے میں جس طریقے سے لوگ تازیہ رکھتے تھے اس کو جو ہے وہ جائز قرار دیتے ہیں مروجہ تازیہ داری جو آج کے دور میں رکھی جاتی ہے پانچ محلے کی دس محلے کی پندرہ محلے کی یہ مروجہ تازیہ داری جو ہے وہ ناجائز و حرام ہے آلہ حضرت سعیدنا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسالہ تازیہ داری لکھا ہے اس پر آلہ حضرت نے مروجہ تازیہ داری کو ناجائز و حرام لکھا ہے کہ آج کے دور میں تازیہ بنانا جو مروجہ تازیہ داری ہے یہ ناجائز و حرام ہے اور اس کے ساتھ سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بنیلوی علیہ الرحمن نے یہاں تک فرمایا ہے کہ فاتحہ کے اندر چندہ تازیہ داری کے اندر چندہ دینا اور اس پر منتیں مانگنا اس پر مٹھائی چڑھانا وہاں پر اغربتی جلانا اور تازیہ کو لے کر گھومنا اور فصلوں کا نقصان کرنا یہ ساری چیزیں ناجائز و حرام ہیں اور یہ ساری چیزوں سے تمام مسلمانوں کو بچنا چاہیے لیکن آج ہم حسینی ہونے کا دعویٰ اور حسینی ہمارے اندر اتنا حسینی خون خولتا ہے کہ ہم جو ہے وہ صرف حسینیت ہمارے اندر محرم کے دس دنوں کے اندر ہی آتی ہے اور دس دنوں کے اندر تازیہ بنا کر کے ڈھول تاشے پیٹ کر کے گانے بجا کر کے اور جو ہے وہ ڈھول پیٹ کر کے ڈی جے بجا کر کے ہم ساری حسینیت دس دن میں نکال کر کے ختم ہو جاتے ہیں پھر ایک سال تک ہمارے اندر تازیہ داری مروجہ تازیہ داری جو آت کے دور میں ددس پندرہ پندرہ محلے کی جو تازیہ داری ہیں یہ ناجائز و حرام ہیں اس کے ساتھ جو خرافاتیں ہوتی ہیں وہ بھی جو ہے وہ ناجائز و حرام ہے اور اس سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے گانا ڈی جے بجانا ڈھول بجانا یہ ساری چیزیں تو شیطان کا اور یزید کا کام ہے یہ کام حسینیت کا کف سے ہونے لگا یہ حسینی لوگ اس کام کو کیسے کرنے لگے کہ ڈھول تاشے وغیرہ اور ڈی جے بجانا اور جو ہے تازیہ رکھنا یہ ساری چیزیں جو ہے وہ شریعت اسلامیہ اس کی اجازت نہیں دیتی ہے مروجہ تازیہ داری ناجائز و حرام ہے دلیل کے لئے آپ آلہ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ اس سے بڑھ کر کے کوئی دلیل نہیں ہے کہ سیدنا سرکار آلہ حضرت نے جو تازیہ داری پر رسالہ لکھا ہے جس کا نام ہی رسالہ تازیہ داری آپ نے صاف طور پر مروجہ تازیہ داری کو اور سارے فقہائے کرام جو ہے وہ مروجہ تازیہ داری کو ناجائز و حرام لکھتے ہیں یہ ناجائز و حرام ہے اور جو ہے اس کے ساتھ جو خرافاتیں کی جاتی ہیں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ناجائز و حرام ہیں جیسے ڈھول تاشے وغیرہ اور جو ہے تازیہ پر منت مانگنا یا تازیہ پر غربتی چلانا یہ ساری چیزیں بیدہ کا کام ہیں اس سے تمام سنی مسلمانوں کو پرہیز کرنا چاہیے بدعقیدوں کو یا اہل خبیصوں کو جو ہے بولنے کا موقع جو ہے وہ ہمیں نہیں دینا چاہیے تو ہمیں ان چیز سے خرافات سے بچنا چاہیے اور مروجہ تازیہ داری آج کے دور میں دکھی جو جاتی ہے وہ ناجائز و حرام ہیں ہاں تو اگر ہم یاد منانا چاہے حسین کی تو کئی سے منانا سکتے ہیں دیکھئے بادشاہ تیمور لنگ نے جو تازیہ بنایا تھا وہ آج کی دور کی طرح وہ تازیہ نہیں تھی بلکہ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں تو بادشاہ تیمور لنگ نے جو بنایا تھا وہ جو ہے امام حسین کا غمبت بنایا تھا روزہ بنایا تھا اس لئے کہ بادشاہ تیمور لنگ کی حکومت جب بڑھ گئی اور زیادہ خطے میں اس کی حکومت آ گئی تو ہر سال وہ کربرا نہیں جا سکتا تھا تو اس کے ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ کیوں نہ امام حسین کے روزے کو بنایا جائے اور پھر یہیں امام حسین کے روزے کی زیارت کی جائے تو بادشاہ تیمور لنگ کو یہ مشورہ پسند آیا اور اس نے امام حسین جیسا ہو بہو روزہ بناتا تھا اور اس کی زیارت کرتا تھا عدب کے ساتھ اس کو رکھتا تھا آج کی دور کے طرح نہیں کہ ہاں تازیہ بنانے کے بعد پھر ڈھولتا سے پیٹھتے ہوئے لے کر کے جانا گلیوں اور محلوں میں چیخنا چلانا پھر کھیتوں وغیرہ میں فصلوں کو برباد کرتے ہوئے لے کر کے جانا یہ ساری چیزیں نہیں تھی آج کے دور میں ہم نے اس چیزوں کو رائش کر دیا ہے کہ ہم تازیہ بناتے ہیں ساتھ میں ڈھول تاشے ہوتے ہیں ڈی جے وغیرہ ہوتے ہیں پھر عورتیں مرد ایک ساتھ کھڑی ہوتے ہیں محرم غیر محرم سب ایک ساتھ میں کھڑے ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد میں اگر بطی جلانا وہاں پر مٹھائی چڑھانا پھر وہاں پر منتیں مانگنا یہ ساری خرافاتیں ہم نے رائش کی ہیں اور یہ ساری چیزیں ناجائز و گناہ ہیں سعیدی سرکار آلہ حضرت نے اپنے رسالے کے اندر ان ساری خرافات کو ناجائز و گناہ لکھا ہے تو ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے ان تمام خرافاتوں سے بچنا چاہیے اور مروجہ تازیہ داری جو آلہ حضرت نے حرام لکھا ہے اسے ہمیں حرام سمجھنا ہے ہاں اگر کوئی انسان تازیہ داری کرنا چاہیتا ہے تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ امام حسین کے روزے کو برائیں عدب کے ساتھ اسے گھر میں رکھیں اور پھر عدب کے ساتھ اس جو ہے اس کی زیارت کریں یہ امام حسین کو یاد کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے ہمیں اسی پر جو ہے وہ قائم رہنا چاہیے اور ان تمام خرافات سے جو ہے وہ ہمیں بچنا چاہیے اللہ تعالی ہم تمامی لوگوں کو ان خرافاتوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ